بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبو بکر صدیق دیر سٹوڈنٹس اس سال جو امتحان کے معاملات کی بحث چھڑی ہوئی ہے اس بحث کو شبکت محمود صاحب نے کل کی نیوز کانفرس میں واضح طور پر حل کر دیا تو اس ویڈیو کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ طالب علموں کے ذہنوں میں پریشانیاں چل رہی ہیں کچھ سوالات چل رہی ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے اور اپنے سٹوڈنٹس کو طالب علموں کو اور جو جو بچے اس سال جو اقزام دے رہے ہیں ان کو جو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں ان پریشانیوں کو حل کیا جا سکے کیونکہ جیسے کل نیوز کانفرنس ہوئی اس کے بعد بچوں کے ذہنوں میں متعدد سوالات جو پیدا ہوئے کچھ بچوں نے مجھے سوال کیا سار اقزام کن کن سبجیکٹس کا ہوگا کیسے ہوگا پرسنٹیج مارکس کیسے ہوں گے چیکنگ بغیرہ کے حوالے سے اور ڈیرز کے حوالے سے تو بچہ اگر آپ اس سال اقزام دے رہے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے تو بچہ پہلا سوال یہ ہے کہ اقزام کس کس مضامین کے ہوں گے تو آپ اس بات کو غور سے توجہ سے سنیں بچہ اس سال جو ہے بائیو کیمسٹری متمیٹکس اور فزکس کا امتحان ہوگا سائنس مضامین والوں کا اور جو آرس والے ہیں ان کا اس سے ریلیونس جو بکس ہیں ان کا اقزام ہوگا اقزام انشاءاللہ لازمی ہوگا اور جو ابھی تک کی معلومات ہیں اس کے مطابق جو ہے شفقہ محمد صاحب نے کل جو کہا کہ بھی دس جولائی تک جو ہے امتحان کی ڈیٹ کو ملتبی کر دیا گیا اس کے بعد جیسے کوئی ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے دوسرا بچہ یہ ہے کہ جو اقزام ہوں گے اس میں سوال یہ کیا گیا کہ سر ہمیں جو ہے باقی چار مضامین کے تو امتحان ہوگے باقی چار مضامین میں ہمیں کس طرح پاس کیا جائے گا کیا کرائیٹیریا ہوگا پاس فیل گا تو بچہ اس کا سمپل انصر یہ ہے کہ کل کی کانفرنس سے یہ بات سامنے آئی سمجھ میں آئی کہ بورڈ آپ کے چار اقزام لے گا اور جو بچہ ان چار اقزام میں جتنے پرسنٹ کے ساتھ مارکس حاصل کرے گا جتنے پرسنٹ مارکس سے کامیابی حاصل کرے گا اتنے ہی پرسنٹ کا انکریمنٹ جو ہے ان چار مضامین میں دے دیا جائے گا جو مضامین کے اقزام نہیں ہو رہے جس طرح بورڈ آپ کو چار مضامین کی بنیاد پر باقی کے چار مضامین میں جن کا امتحان آپ نہیں دے رہے اس میں کا آپ کو پاس کر سکتا ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے بچہ کے بورڈ اس بات کا بھی اختیار رکھتا ہے کہ اگر ان چار مضامین میں سے کوئی بچہ کسی مضامین میں جو ہے وہ رہ جاتا ہے ان مضامین میں رہ جاتا ہے تو بورڈ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ باقی کے چار مضامین جس کے امتحان نہیں لیا جارے ان میں سے کسی ایک میں آپ کو فیل کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر بچہ کیمسٹری میں بائیوں میں فیزکس میں میتمیٹکس میں کسی ایک سبجیکٹ میں رہ جاتا ہے تو بورڈ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اردو اسلامی پاک سٹڈی اور انگلیش میں کسی ایک میں آپ کو فیل کر دیا جائے سو اس لیے بچہ جو ہے پوٹینشل پورا جو ہے آپ نے اپنے چار مزہ مین پر پٹ کر دینا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو جو ہے بہت اچھے مارکس کے ساتھ کامیاب کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم